بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وہاں آج جمع ہوا تھا مختلف ریاستوں کے راجکمار اور دیگر نامور کشتری اس سویمبر میں حصہ لینے کے لیے پہنچ چکے تھے اور بڑے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے سویمبر رچانے کے لیے خیموں کے شہر کا وستی حصے میں پندرہ سے بیس فیڈ انچا درخت کا ایک تنہ گاڑ دیا گیا تھا اس کے اوپر پتنگے کے جسامت کے مطابق ایک چرخی نصب کر دی گئی تھی اس سویمبر میں حصہ لینے والوں نے پتنگے جیسی اس چرخی کو اپنے تیروں کا حدف بناتی ہوئے گمانا تھا جو بھی سورما پتنگے جیسی چرخی کو اپنے تیروں کا حدف بنانے میں کامیاب ہو وہی راجکماری دیوانتی کا سوامی اس کا مالک اس کا شہر کہلانے کا حق دار ہونا تھا مقابلے میں حصہ لینے والے راجکمار اور کشتری اور جس قدر وہاں لوگ جمع تھے اب بڑی بیچینی سے قنوج کے راج ملک رام کے اہل خانہ اور راجکماری دیوانتی کے آنے کا ان سب کو انتظار تھا پھر توڑی ہی دیر بعد چار چار گوڑوں کی بگیوں کو ایک قافلہ نمودار ہوا کچھ بگیاں آگئی تھی درمیان میں قنوج کا راج ملک رام اس کی بیٹی اس کی رانی اور دیگر اہل خانہ کی بگیاں اور ان کی پیچھے محافظوں کی کچھ مزید بگیاں تھی یہ بگیاں اس بڑے خیمے کے پاس آ کر رک گئی تھی جو قنوج کے راجہ اور اس کے اہل خانہ کے لئے مختص کیا گیا تھا پھر سب نے دیکھا قنوج کے راج ملک رام کی ذاتی بگی سے راج کماری دیوانتی اتری تھی اس نے اپنا پورا جسم اپنا پورا چہرہ ریشمی جلملاتی لباس سے ڈام پرکا تھا اس کے اترنے کا انداز ایسا تھا جیسے خوشبو کا تازہ جونکا جیل میں کونل کے بنباس میں سے نکلا ہو اپنے باپ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ راج کماری دیوانتی ایک خیمے میں داخل ہوئی خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا دیوانتی کا حسن اس کا جمال اس کی خوبصورتی حسن کی کارگر شیشہ گری کا ایک تلسن تھا چاندری میں دلہ اس کا چندن سا بدن باریک ریشمی لباس سے سرخی مائل جلکیاں دیتا تھا خیمے میں داخل ہونے کے بعد راج کماری اپنی ماتا اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ ایک نشیس پر بیٹھ گئی تھی اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے خوشبوں کا بیکران زخیرہ کسی نشیس پر رکھ دیا گیا ہو اس موقع پر کنوج کا راجہ ملکی رام اپنی راج کماری دیوانتی کے قریب آیا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میری بیٹی ملکی رام یہاں تک کہنے پایا تھا کہ خیمے کے دروازے پر کسی نے کنکارتی ہوئے اندر آنے کی اجازت لی اس پر جب ملکی رام نے بلند آواز سے اندر آنے کو کہا تو ملکی رام کا چوبیدار اندر آیا اور اپنے سر کو خم کیا پھر ملکی رام کو مخاطب کر کے کہنے لگا مالک اس سوئمبر میں جس قدر لوگ حصہ لینے والے ہیں ان سب کو میں نے سوئمبر میں حصہ لینے اور ان کی شرائط جو آپ نے مجھے بتائی تھی ان سے آگاہ کر دیا ہے اس سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے مالبا کے دو راج کمار بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے چہروں اپنے بدنوں کو ایک جیسے لباس اور نقاب سے ڈانپ رکا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنا چہرہ ننگا کیوں نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ سوئمبر ہار گئے تو اسی طرح اپنے چہرے کو ڈانکے ہوئے وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں شرمساری کا مو دیکھنا نہ پڑے اور اگر ان میں سے کسی نے مقابلہ جیت لیا تو پھر اپنے چہرے سے جیتنے کے بعد ہی نقاب ہٹائے گا میں نے ان دونوں کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی ہے اس سلسلے میں کوئی اور حکم ہو تو کہیں چوبیدار جب خاموش ہوا تو ملکی رام نے اسے کہنا شروع کیا اگر تم نے سارے معاملات سوئمبر میں حصہ لینے والوں کو سمجھا دیئے ہیں تو جاؤ میں تھوڑی دیر تک راج کماری کو لے کر آتا ہوں تاکہ اس سوئمبر کے ابتدا کی جائے اس کے ساتھ چوبیدار نے راجہ ملکی رام کو زمین کی طرف جھکتے ہوئے تعظیم دی تھی پھر وہ خیمے سے نکل گیا تھا جب چوبیدار خیمے سے باہر نکل گیا تب راجہ ملکی رام نے اپنی بیٹی راج کماری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا دیوانتی میری پتری میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چوبیدار آ گیا میں تم سے یہ کہنے والا ہوں ابھی تھوڑی دیر تک تم اس خیمے سے نکل کر سوئمبر کے لیے جو لکڑی کا تنہ میدان کے وسط میں نصب کیا گیا ہے اس کے پاس بیٹو گی میری بیٹی جیسا کہ میں تمہیں پہلی بھی سمجھا چکا ہوں کہ تُو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھے گی تیرہ چہرے دیکھنے کا اسی کو حق ہوگا جو سوئمبر جیتے گا لہٰذا میری بیٹی میری بچی اپنا لباس درست کر کے اپنے چہرے پر نقاب ڈال اور میرے ساتھ چل تاکہ سوئمبر کی ابتدا کی جائے اس لئے کہ ہمارا چوبیدار سوئمبر کے تمام انتظامات کو آخر شکل دے چکا ہے اپنے باپ اپنے پتہ ملک ارام کی ان الفاظ کے ساتھی راجکماری دیوان تھی ہوا کی نرم سانسوں اور چاندنی اور نازک ریشمی حرکت کی طرح اٹھ کڑی ہوئی تھی اس کے اٹھنے کا انداز بھی ایسا دل مو لینے والا اور جان لیوا تھا جیسے چاندنی میں نہائی تاکستان میں چودوی رات کا جوبن ابر کر سامنے آیا ہو اس کے بعد اس نے اپنے باپ ملک ارام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا پتہ جی آپ کسی قسم کا غم نہ کریں جس طرح آپ نے مجھے سمجھایا ہے میں سوئمبر کے تنے کے پاس اسی طرح اپنے چہرے کو ڈام کر بیٹھوں گی دیوانتی کی آواز ایسی تھی جیسے کوش سے کھزا سے رنگوں اور فضاؤں کے پول بکرے ہوں اس کی آواز میں ایسی کشش ایسی کھنک تھی جو دل سے اٹھتی گھٹا کی طرح سمو کو جل تل کر کے رکھ دے خانوج کا راجہ ملک ارام اپنی بیٹی اپنی راج کماری دیوانتی کی اس کفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا پھر خیمے سے نکل کر راجہ ملک ارام کی رانی اور راج کماری دیوانتی کے ماں اندو بائی اور راجہ کے دیگر علی خانہ اور عزیز سویمبر رچائے جانے کے میدان کی وستی حصے میں جو کافی بلند تنہ نصب کیا گیا تھا اس کے پاس جو نشستیں تھی ان پر آ کر بیٹھ گئے تھے ادھر راجہ جاہر دیو کا راج کمار سندرداس بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ ایک طرف کڑا ہوا تھا علی خان بھی اس کے ہمراہ تھا پھر سندرداس کو کوئی ترکیب سوجی اس نے علی خان کو مخاطف کرتے ہوئے کہ میدان کے وست میں لکڑی کا ایک کافی بلند تنہ نصب کیا گیا ہے اس کے اوپر بالکل پتنگے کے جسامت کے برابر ایک چرخی نصب کی گئی ہے سویمبر میں حصہ لینے والے کو چرخی کو حدف بناتے ہوئے اسے گمانا ہے چرخی کے ادھر ادھر تیر لگنے کا کوئی فیدہ نہ ہوگا تیر اسی کا ٹیک نشانے پر سمجھا جائے گا جو چرخی کو گمانا دے گا علی خان میرے عزیز لگتا ہے مجھ سمیت کوئی بھی اس چرخی کو گمانے میں کامیاب نہ ہو سکی گا پر میرا دل کہتا ہے تو باہر شخص ہو جو یہ سویمبر جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا راجہ کے چوبیدار نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر شخص کو تین تین تیر مہیا کیے جائیں گے جس کے زیادہ تیر چرخی کو گمائیں گے وہی فاتح قرار پائے گا اور اگر کسی کے برابر تیر چرخی کو گماؤ گئے تو اس طرح کے مقابل جیتنے والوں کے درمیان دوبارہ مقابلہ کیا جائے گا اور یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا راج کماری دیونتی اسی کے حوالے کی جائے گی جو مقابلہ میں حصہ لینے والوں میں سب سے کامیاب اور کامران ہو کر نکلے گا علی خان میرا دل کہتا ہے کہ کامیابی تمہارے ہی حصے میں آئے گی اس لئے کہ میں نے تم جیسی بے خطا تیر اندازی دیکھی ہی نہیں علی خان اب میرا اور تمہارا لائے عمل کچھ اس طرح ہوگا کہ جس وقت تمہارا مقابلہ جیتنے کے وقت قریب آئے گا تو میرے محافظ دستے کے لوگ تیرے آس پاس تیرے قریب ہی کڑے ہوں گے جس وقت تم مقابلہ جیت جاؤ تم باکر میرے محافظ دستوں کے اندر چلے آنا میں پہلے سے وہاں موجود ہوں گا میرے محافظ دستوں میں آتی ہی چہرے سے نقاب اتار دینا جو لباس تم نے میرا جیسا پہن رکا ہے وہ بھی اتار پھینکنا یہ لباس میرے آدمی محفوظ کر لیں گے اسی لمحہ میں تم جیسے لباس میں اپنی لشکریوں میں موجود ہوں گا اور جس وقت تم مقابلہ جیت کر میرے محافظ دستوں میں آؤگے میرے آدمی مجھے کاندوں پر اٹھا کر خوشی اور مسرد کا اظہار کرنے لگیں گے اس طرح لوگوں پر یہی ظاہر ہوگا کہ یہ سوئمبر میں نے جیت لیا ہے دیکھ علا خان اگر میں اور تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے رج کمار دیوانتی مل جائے گی اور تمہیں آزادی حاصل ہو جائے گی اور میرے باپ نے تمہارے لیے جو سزا تجویز کی ہے اس سے تمہیں چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا میرے خیال میں میرے اور تمہارے لیے یہ ایک سودمند سودا ہے سندرداز جب خاموش ہوا تو اللہ خان نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی ہوئے کہنا شروع کیا سندرداز میں تمہاری اس ساری تجویز سے اعتفاق کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ میں تمہارے لیے سوئیمبر ضرور جیتوں گا اس لیے کہ سوئیمبر جیتنے میں آزادی کا عراض پینہا ہے تم مطمئن رہو میں تمہاری خواہش تمہاری مرضی کے مطابق عمل کروں گا سندرداز اللہ خان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا پھر وہ خاموش رہ کر سوئیمبر کی کاروائی کی ابتداء ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا تھوڑی ہی دیر بعد سوئیمبر میں حصہ لینے والے راج کماروں کشتریوں اور دیگر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا سب کی ایک لمبی کتار بنائی گئی علی خان سندرداز کے کہنے پر سب سے آخر میں کڑا ہوا تھا سندرداز اور وہ چونکہ ایک لباس پہنے ہوئے تھے اور راجہ کو پہلے ہی اعتلاح ہو چکی تھی کہ مالوہ کے دو راج کمار اپنے چہروں کو ڈام کر اس سوئیمبر میں حصہ لینا چاہتے ہیں لہذا جب سندرداز اور علی خان ایک جیسے لباس پہنے ہوئے اور ایک جیسا نقاب ڈال کر لائن میں کڑے ہوئے تو کسی کو ان کی اس حالت پر اعتراض نہ ہوا تھا پھر سوئیمبر میں حصہ لینے والوں کو جب ایک کتار میں کڑا کر دیا گیا تو اس کے بعد سوئیمبر کی کاروائی شروع ہوئی سوئیمبر میں حصہ لینے والے ہر امدوار کو تین تین تیر مہیا کر دیئے گئے تھے ایک خاص جگہ انہیں باری باری بٹھایا جاتا اور لکڑی کے بڑے تنے کی اوپر جو پتنگے کے جسامت کے برابر چرخی لگی ہوئی تھی اس پر تیر برسانے کے لئے کہا گیا یکے بعد دیگرے ہر امدوار مقررہ نرشیس پر آتا پھر وہاں کڑے ہو کر یا بیٹھ کر چرخی پر تیر اندازی کرتا اس طرح علی خان کی باری آنے تک ساری ہی امدوار ختم ہو گئے سندرداز اس وئمر میں بری طرح ناکام رہا تھا اس کا ایک بھی تیر نشانے پر نہ بیٹھا تھا دیگر امدواروں میں سے چار کی تیر پیوست ہوئے تھے اور چھے لگ بگ ایسے امدوار تھے جن کا ایک ایک تیر چرخی کو اپنا حدف بنا چکا تھا اور اسے گھما چکا تھا جب علی خان کی باری آئی تو علی خان مقررہ نرشیس پر آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تیر اس نے اپنے سامنے رکھ دئیے بائیں گھٹنے کو زمین پر ٹکایا دائیں گھٹنے اٹھائے رکھا دائیں پاؤں کو اس نے خوب زمین پر جمع لیا تھا اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا پھر وہ انتہائی آجزی انتہائی مسکنت انتہائی رکت میں اپنے خداوند قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے سارے جہانوں کے پالنے والے اے میرے رب میرے اللہ میرے مالک میرے آقا تو ہی سرمے بے کرا فضاؤں میں نور کے دریچے وا کرتا ہے تو ہی روز شب کی کشادہ باہوں میں نواؤں کے امرتے ریلے کڑا کرتا ہے اے اللہ تلسم وجود و مکان کے دیروں میں تو ہی لمحوں کا سیلے بے باک اٹھاتا ہے اے میرے اللہ تو ہی دوریوں کے دکھ اور ماضی کی بیزاریوں کو سمیٹے سورج کو تہہ آپ کے انجانے جزیروں کی طرف لے جاتا ہے اے میرے اللہ میری مدد فرما یہاں تک کہنے کے بعد اللہ خان خاموش ہو گیا تھا پھر اس نے عجیب سی مسکنت اور عجیب سی بے بسی اور لاچارگی میں آسمان کی طرف دیکھا پھر اس کی چاہتی تن گئی پھر ایک گہری نگاہ لکڑی کے تنے پر نصب چرخی کی طرف اس نے ڈالی اپنے بائیں گھٹنے پر جو اس نے زمین پر اٹھکایا ہوا تھا کمان رکھی ایک تیر کمان پر لگایا اپنے خداوند کو یاد کیا اور پھر انتہائی اجزانہ سرگوشی کی سی آواز میں اللہ اکبر پکارتی ہوئے لگنا تھا کہ الہ خان کے چہرے پر ایک طرح کی ویشت اور بربریت سوار ہو گئی تھی پھر یکے بعد دیگرے بڑی تیزی کے ساتھ دیمی سی آواز میں اللہ اکبر پکارتی ہوئے اس نے تیر چلائے تھے اس کے تینوں کے تینوں تیر چرخی کے پڑوں میں پیوست ہو گئے تھے اور چرخی کو انہوں نے بڑی تیزی سے گمہ کر رکھ دیا تھا الہ خان کا تینوں تیروں کا چرخی کو لگنا تھا کہ میدان میں چاروں طرف بیٹے ہوئے لوگ شور کرنے لگے تھے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کر وہ الہ خان کو اس کی کامیابی پرداد اور تحسین دینے لگے تھے اس موقع پر قانوچ کے راجہ ملکی رام ہی نہیں اس کی راج کماری دائیمند تھی اور رانی اندوبائی کے چہرے پر بھی خوشی اور اعتمینان بری مسکراہت تھی پھر قبل اس کے کہ راجہ ملکی رام اس کو چوبیدار اور اس کے دوسرے کاریندے الہ خان کی کامیابی پر رد عمل کا اجہار کرتے مالوہ کی راج کمار سندرداس کے مسلح جوان باگتے ہوئے آئے وہ خوشی سے نعرے بلند کر رہے تھے الہ خان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس کی کامیابی کے نعرے بلند کرتے ہوئے اسے اپنے ان ساتھیوں کی طرف لے گئے جن کے بیچ میں پہلے سے راج کمار سندرداس کھڑا تھا وہاں جاکہ ان مسلح جوانوں نے الہ خان کو بڑی بے دردی بڑی بے رحمی سے زمین پر گرا دیا اور وہاں پر کڑے سندرداس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر وہ اس کی کامیابی اس کی سرفرازی کے نعرے بلند کرنے لگے تھے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سندرداس کے کچھ آدمی حرکت میں آئے انہوں نے الہ خان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اپنے جسم پر اس نے جو سندرداس جیسا لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی ان لوگوں نے اتار لیا الہ خان اپنے اصل لباس میں حیران و پریشان سندرداس کے مسئلہ جوانوں کے درمیان کڑا تھا جبکہ سندرداس کے آدمی سندرداس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے بے پناہ خوشی اور مسرط کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حق میں اس کی کامیابی پر اور کامرانی پر زور اور شور سے نعرے بلند کر رہے تھے اس کے بعد سندرداس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا اس کی حمایتی اس کی محافظ ابھی تک اسے اپنے کندوں پر اٹھائے اس کی کامیابی کا اعلان کرتی ہوئے خوشی آمنہ رہے تھے این اسی موقع پر ایک شخص باگتا ہوا اسی جگہ آیا جہاں قنوز کا راجہ ملکی رام اس کی رانی اندوبائی اور راج کماری دیونتی بیٹھے ہوئے تھے راجہ ملکی رام کے سامنے آ کر وہ شخص اپنی کمر کو خوب خم کرتا ہوا جھکا اور اس نے راجہ کو کچھ اس طرح تعظیم پیش کی تھی جیسے راجہ کا وہ آدمی ہو یا اس کا کوئی مخبر اور جاسوس ہو اور اسے کوئی انتہائی اہم اور کام کی خبر دینا چاہتا ہو جب اس نے اپنی کمر سیدھی کی تو راجہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اس شب گڑی جب کہ راج کماری دیونتی کا سویمبر اپنے اندھ کو پہنچ چکا ہے کیا تم کوئی مزید اچھی خبر لے کر آئے ہو اس پر آنے والا کسی قدر ویران افسردہ اور اداف ہو گیا پھر اس کی آواز سنائی دی اور اس نے راجہ ملکی رام کو مخاطب کیا مالک میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں آپ جانتے ہیں کہ راج کماری دیونتی کے سویمبر میں دو ایسے نوجوانوں نے ہی سا لیا جو ایک جیسا لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنے چہروں پر ایک جیسا ہی نقاب ڈال رکھا تھا آقا ان دونوں میں سے ایک نے راج کماری دیونتی کا سویمبر جیتا اس کے سویمبر جیتے ہی کچھ لوگوں نے اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیا تھا سویمبر کی جگہ سے دور ہٹ کر اپنے آدمیوں کے اندر جا کر ان لوگوں نے اس شخص کو بڑی بے دردی سے زمین پر گرا دیا جس نے سویمبر جیتا تھا اور اسی جیسا لباس اسی نقاب ڈالی ہوئے دوسرے شخص کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جو سویمبر میں ہار چکا تھا اور جس کا ایک بی تیر نشانے پر نہ لگا تھا مالک یوں اس شبگڑی میں دو کا دہی اور فریب سے کام لیا جا رہا ہے میرے خیال میں جس شخص کی کامیابی کا اعلان کیا جا رہا ہے میں اس کا چہرہ دیکھ کر آ رہا ہوں وہ مالوہ کا راج کمار سندرداس ہے اور جس شخص نے حقیقت میں راج کماری دیوانتی کا سویمبر جیتا ہے وہ کوئی اور شخص ہے اسے بھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس لئے کہ اس کی آدمیوں نے اسے یہاں سے لے جا کر اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور لباس اس نے راج کمار سندرداس جیسا پہنا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے اتار لیا اب بیچارہ بوسیدہ اور میلے سے کپڑوں میں مالوہ کی راج کمار سندرداس کی آدمیوں میں کھڑا ہے جبکہ اس کی اردگر سندرداس کی آدمی سندرداس کو اپنے کندوں پر اٹھائے سندرداس کی کامیابی پر نارے لگا رہی ہیں حالانکہ کامیاب سندرداس نہیں وہ شخص ہے جسے یہاں سے سندرداس کی آدمیوں نے لے جا کر زمین پر پٹک دیا پھر اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا پھر اس کا لباس بھی اتار دیا جو سندرداس جیسا ہی تھا مالک بس میں یہی خبر آپ سے کہنا چاہتا تھا اس انکشاف پر راج ملکی رام اور اس کی رانی اندو بائی بے پناہ غصے کا اظہار کر رہے تھے دوسری طرف راج کماری دیوانتی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے زیست کے تبتے سہرہ میں توفانی جکڑ اور اگزالوں کے گراوس اٹھ کڑے ہوئے ہوں پھر راج کماری دیوانتی کے غصے اور کرود میں بری ہوئی آواز سنائی دی اگر کوئی چوروں کی طرح میرے کمارے پن میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا جس طرح پانی کے چہرے پر کوئی خراش نہیں لگا سکتا جس طرح چلتی ہوا کو کوئی مٹی میں بند نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی دوکہ دہی اور فریب سے میرا سویمبر بھی جیت نہیں سکتا اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی حیثیت آشاؤں کی تماشاگاہ کے مداری سے زیادہ نہیں ہے ایسے نرادر ایسے کمینے ایسے اپرادی ایسے گرانگار کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوگی بگوان کی سوگن ایسے کسی بھی شخص سے میرا کوئی سنبند نہ ہوگا چاہے وہ مالوہ کا راج کمار سندرداز ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہنے کے بعد راج کماری تھوڑی دیر کے لیے رکی دھم لیا کچھ سوچا اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ اٹھی میرے سریر کا وہی مالک ہوگا جس نے اپنے آپ کو میرے سویمبر کے دوران ویر اور بہادر ثابت کیا ہے میرے سویمبر میں وہی بگوان ہے جس نے اپنے ساری تیر اس چھوٹی سی چرخی میں پیوست کیے اس کے علاوہ اگر کوئی میری امید رکھتا ہے تو اس پر دخکار ہے اس پر لانت ہے اس لئے کہ سویمبر جیتنے والا ہی میرے جنم اور جسم میرے درم کرم کا مالک ہے اگر مالوہ کا راج کمار سندرداز کسی اور کے ذریعے میرا سویمبر جیتنا چاہتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے یہ حسد ہے یہ دھوکہ فریب ہے حسد کرنا پاپ ہے بی ایمانی مسئبت کا دروازہ ہے پر ماتمن جو کچھ چاہا ہے ایسا ہی ہوگا کنوچ کی راج کماری کا سویمبر کوئی ایسا نہیں ہے کہ سویمبر کو جیتے کوئی اور اور کسی دوسری کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے اس لئے کہ راج استری کے لئے سویمبر ایک شب گڑی ہوتی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا جس نے میرا سویمبر جیتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے میں نہیں جانتی کہ راج کمار سندرداز سے اس کا کیا تعلق ہے اب جو ہو سو ہو چونکہ وہ میرا سویمبر جیت چکا ہے لہٰذا وہی میرا سوہاگ ہے اور اسے ہی اپنے پتی کے روب میں چھن چکی ہوں اگر کوئی دوسرا میرے سویمبر جیتنے کا دعویدار بنتا ہے تو پھر وہ دوشی ہے نرباگی ہے میرے جسم میری ذات کا وہی دعویدار بن کر سامنے آ سکتا ہے جو اس رن میں کامیاب ہو کر نکلا ہے اگر وہی میرے پریم مندر کا پجاری میرے بے روگ جسم کا مالک میرے من مندر کا دیوتا ہے وہی میرے کوارپن کی اندھیری گپاؤں میں ایک چمتکار اور ایک روشنی کی کرن کے معانند ہے راج کماری دیونتی جب خاموش ہوئی تو کنوز کا راج عمل کرام بول پڑا راج کماری دیونتی ٹھیک کہتی ہے جو باگوان اور خوشنصیب وہی ہے جو اس صبح گڑی اور اچھے وقت میں مقابلے کے دوران انوب بے مثال عجید اور ناقابل تسخیر بن کر سامنے آیا ہے اگر کوئی دوسرا پاپی کمبخت نرگ باگی اس کی جگہ لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی جولی میں آگ برنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے پاپ کا پیالہ لبریس کرنا چاہتا ہے تو میں کنوز کا راج ملکی رام اس کے پاپ کے پہلے کو تھوڑ کر رکھ دوں گا یہاں تک کہتے کہتے کنوز کا راج ملکی رام رکھ گیا اس لئے کہ این اسی لمحے مالوہ کا راج کمار سندرداس اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا پھر سندرداس کا ایک آدمی کنوز کے راج ملکی رام کو مخاطب کرتے ہی وہ کہنے لگا راج ملکی رام یہ جوان جو آپ کے سامنے کڑا ہے اسی نے آپ کی بیٹی کا سوئمبر جیتا ہے جس وقت اس نے سوئمبر میں حصہ لیا تھا اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا تاہم آپ اس کو اس کے لباس سے پہچانتی ہوں گے اس لئے کہ چہرے پر نقاب ڈالنے کے ساتھ ساتھ اے سوئمبر میں حصہ لیتے وقت یہی لباس پہنے ہوئے تھا آپ کی شرط یہ تھی کہ جو شخص سوئمبر جیتے گا اسی کو راج کماری دیاونتی کا چہرہ نصیب ہوگا اب جبکہ مالوہ کا راج کمار سندرداس یہ مقابلہ جیت چکا ہے تو آپ نہ صرف دیاونتی کا چہرہ اسی دکھائیں بلکہ ابھی اور اسی وقت راج کماری دیاونتی کے پھیرے اس سے کروائیں ہم دیاونتی کو اپنے ساتھ لے کر تو نہیں جائیں گے لیکن پھیرے کروانے کے بعد وقت مقرر کر لیا جائے اور اس وقت ساری مرویجہ رسومات ادا کرتے ہوئے راج کماری دیاونتی کو سندرداس کی بیوی کے حیثیت سے قانون سے مالوہ کی طرف لے جائیں گے اس کفتگو کے جواب میں راج کماری دیاونتی غصے اور خفگی میں اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہاتھ کے اشارے سے اس کے باپ راجہ ملکرام نے اسے خاموس رہنے کو کہا جو شخص راجہ ملکرام سے مخاطب ہوا تھا اسے نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سندرداس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سندرداس تم سے دو غلطیاں ہوئیں جن کی بنا پر تمہارے سامنے میری راج کماری دیاونتی بے نقاب کڑی نہیں ہو سکتی تمہاری پہلی غلطی یہ ہے کہ جس وقت تم نے سوئمر جیتا تھا تمہیں یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا میں نے دیکھا کہ تمہارے آدمی تمہیں زبردستی اٹھا کر یہاں سے دور لے گئے تھوڑی دیر بعد وہ تمہاری کامیابی کے نارے لگاتی رہے جشن مناتے رہے تمہیں یہاں سے ہرگز ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر میرے پاس آئے ہو سوئمر میں تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے حصہ لیا تھا تمہیں نقاب سمیت میرے پاس آنا چاہیے تھا اس کے بعد میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا تمہارے ان دو غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ایک خمیازہ بکتنا ہوگا سندرداس برا مت ماننا یہ سوئمر ایک بار پھر ہوگا لیکن اس میں کوئی اور نہیں صرف تم ہی حصہ لوگے سندرداس اگر تم واقعی بہترین نشانہ باز ہو تو جس طرح پہلے تم نے تین بار اپنی تیروں سے چرخی کو ضرب لگائی اسی طرح پھر تمہیں تین تیر مہیا کیے جاتے ہیں انہیں چلاو اور چرخی پر ضرب لگاؤ اگر تم اپنے چہرے پر نقاب ڈالے بنا ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کرنے کے فرف اور بعد میں نہ صرف راجکماری دیوان تھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے آئی گی بلکہ میں اسی وقت راجکماری کے پھیرے تمہارے ساتھ کرا دوں گا اس کے بعد جب اور جس وقت چاہو تم یہاں سے راجکماری کو مال واہ لے جا سکو گے اور اگر یہ کام تم اس وقت نہ کرنا چاہو تو میں تمہیں رات بار کی محلت دیتا ہوں اگلے روز پھر اپنی قسمت آزماؤ اور تین تیر لے کر چرخی پر چلاو اگر تم کامیاب ہو گئے تو راجکماری دیوان تھی تمہاری ہوگی راجہ ملک ارام کی اس گفتگو سے راجکمار سندرداس افسردہ اداس اور ویران ہو کے رہ گیا تھا وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا یہاں اس کے لئے اور ہی مسائل کڑے کر دیئے گئے تھے توڑی دیر تک وہ گردن جکا کر سوچتا رہا پھر راجہ ملک ارام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ زیادتی اور جبر ہے جب میں ایک بار راجکمار دیوان تھی کا سویم بردھیت چکا ہوں تو پھر دوبارہ مجھے چرخی پر تیر چلانے کو کیوں کہا جا رہا ہے کیا یہ انیائے نہیں ہے جواب میں ملک ارام فوراں بول پڑا راجکمار سندرداس یہ انیائے نہیں ہے بلکہ یہ نیائے ہے تمہیں ہر صورت میں ایسا کرنا ہوگا ورنہ ناکام لوٹنا ہوگا سندرداس میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں اگر دوبارہ تم چرخی پر اپنے تیر نہ لگا سکو تو یاد رکھنا میں تم پر دوکہ دہی اور فریب کا جرم بھی آیت کر سکتا ہوں اس لئے کہ میرے کچھ آدمیوں نے مجھے اے اشارہ دیا ہے کہ سویمبر تم نے نہیں جیتا بلکہ سویمبر جیتنے والا کوئی اور ہے جو تمہارے جیسا لباس میں ہی تھا اگر یہ غلط ہے تو پھر تم ایک بار پھر اپنے تیر چرخی پر چلا کر ہمارے اس وہم اور گمان کو دور کر دو اگر تم ایسا کر دو تو تمہارے ساتھ وعدہ ہے جب تم چاہوگے راج کمار دیوانتی کو تمہارے ساتھ مالوہ جانے کی اجازت دے دی جائے گی کہو اب تم کیا کہتے ہو جواب میں سندرداز توڑی دیر تک خاموش رہا اس کی گردن جکی رہی اور وہ سوچتا رہا پھر اس نے راجہ ملک ارام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا راجہ مجھے آپ کے یہ شرط منظور ہے میں ابھی اور اسی وقت تو پھر تیر نہیں چلاوں گا بلکہ میں اسی میدان میں اپنی ساتھوں کے ساتھ اور رات کو پڑاؤ کروں گا اگلے روز آپ کی خواہش آپ کی عبلاش آپ کی مرضی کے مطابق میں پھر تین تیر چرخی پر چلاوں گا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کی طرح میرے تینوں تیر چرخی پر ضرب لگائیں گے اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ آج رات پڑاؤ کر کے آرام کروں اور کل پھر چرخی پر تیر چلانے کا انتظار کروں جواب میں راجہ ملکی رام نے مسکراتے ہوئے اثبات میں اپنے سر کو ہلایا تب سندرداز اپنے ساتھوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا اور درہ دور جا کر اپنے ساتھوں کے ساتھ اس نے پڑاؤ کر لیا تھا جب سندرداز اپنے ساتھوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تب راج کمار دیہ ونتی نے اشارے سے اس شخص کو اپنے پاس بلایا جس نے سندرداز کے دوکے اور فریب کی خبر آ کر انہیں بتائی تھی جب وہ قریب آیا تو راج کمار دیہ ونتی نے اسے مخاطب کیا یہ مالوہ کا راج کمار سندرداز اپنے جن آدمیوں کو یہاں لے کر آیا تھا کہہ ان میں وہ نوجوان بھی شامل تھا جس نے حقیقی معنی میں میرا یہ سویمبر جیتا تھا اس پر وہ شخص پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا راج کماری جس نوجوان نے آپ کا سویمبر جیتا میں اس کی جسامت اس کے چہرے اس کی شکل سے اسے پہچانتا ہوں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا نجانے یہ لوگ اسے کہاں چھوڑ آئے ہیں اس پر بے پناہ خطکی کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری دیہ ونتی پھر بول پڑی اگر ایسا ہے تو جاؤ پھر اپنے کام پر لگ جاؤ مالوہ کی راج کمار سندرداز کے پڑاؤ کے ارد گرد من لاؤ اور اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کرو جس نے میرا سویمبر جیتا ہے اگر تمہیں وہ مل جائے تو اسے اپنے ساتھ راج محل میں لے کر آؤ میں اسے گفتگو کروں گی میں یہ جانا چاہتی ہوں وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے راج کمار سندرداز نے اسے اپنے آلائکار کس طرح بنایا ہے اب تم جاؤ اور اس شخص پر کڑی نگاہ رکھو جس نے سندرداز کے لئے سویمبر جیتا ہے اور جب تمہیں موقع ملے علیدگی میں اسے گفتگو کرو اور اسے میرے پاس لے کر آؤ اس کے ساتھی وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا تھا اس کی جانے کے بعد راج کمار دیوانتی نے توڑی دیر تک اپنی ماتا اندوبائی سے رازدارانہ گفتگو کی پھر اس نے اپنے پتا ملکی رام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا پتا جی آپ مجھے وچن دیجئے کہ میرا ہاتھ اسی شخص کے ہاتھ میں دیں گے جس نے میرا سویمبر جیتا ہے میں نہیں جانتی سویمبر جیتنے والا نوجوان کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کا تعلق کس ذات سے ہے مالوہ کراچ کمار سندرداز سے اس کا کیا تعلق ہے ان ساری باتوں سے قطع نظر آپ مجھے وچن دیجئے کہ آپ مجھے اسی نوجوان کے حوالے کریں گے جس نے میرا سویمبر جیتا ہے اس لئے کہ سویمبر جیتنے والا ہی اب میرا حق دار ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو میرا جیون ساتھی بنایا گیا تو میں کسی بھی صورت اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گی راج کماری دیوانتی کی اس گفتگو پر راجہ ملکی رام تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا بڑی پیارے انداز میں اپنی راج کماری دیوانتی کی طرف دیکھتا بھی رہا دیوانتی جب خاموش ہوئی ملکی رام نے بڑی چاہت بڑی محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہوئے کہنا شروع کیا میری پتری تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اتنا چنتہ کیوں کرتی ہو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی کام تمہاری خواہش کے خلاف کروں گا ہرگز نہیں تمہارا سوئمبر جس نوجوان نے جیتا ہے اگر اس کا تعلق شودروں سے نہیں تو میں اسے ہر صورت میں تیرہ جیون ساتھی بنا کے رکھوں گا اگر وہ شودر ہوا تو میں تم سے معاذرت طلب کرلوں گا اس لئے کہ کوئی شودر میری بیٹی کا پتی نہیں ہو سکتا میری بچی تو جانتی ہے کہ براہمن براہما کی مو سے کشتری ان کے دونوں بازوں اور دیش رانوں سے جبکہ شودر دونوں پاؤں سے پیدا ہوئے میری بچی براہمن بچہ اس لئے جنتی ہے کہ وہ ریاضت کریں کشترانیہ بچوں کو اس لئے جنم دیتی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کٹ مریں ویشانیوں کی عورتیں بچوں کو اس لئے جنم دیتی ہیں کہ وہ مویشیوں کی رکھوالی کریں جبکہ شودرانیہ بچوں کو اس لئے جنم دیتی ہیں کہ وہ صرف براہمنوں کشتریوں اور ویشوں کی خدمت کرتے رہیں میری بچی میری پتری گو ویت کہتے ہیں کہ سوئمبر صرف کشتریوں کے لئے ہی رچایا جاتا ہے پر میری پتری میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ جس نوجوان نے تیرہ سوئمبر جیتا ہے اگر وہ کشتری نہ ہوا براہمن یا ویش ہوا تب ہی میری پتری میں اسے تیرہ جیون ساتھے بنانے کا عہد کرتا ہوں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس شخص نے تیرہ سوئمبر جیتا ہے وہی تیری ذات کا حق دار ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دوں اسی کو تیرا ہاتھ دوں اسی کو تیرا سوامی اسی کو تیرا پتی بناوں ملکی رام توڑی دیر کے لئے رکا ایک نگاہ باری باری اپنی رانی اندوبائی اور راج کماری دیوانتی پر ڈالی اس کے بعد اس نے اپنی رانی کو مخاطب کیا اندوبائی تو ابھی تک اس سارے سلسلے میں خاموش ہے میں تیری راہ تیرا اندیا بھی جاننا پسند کروں گا اس پر رانی اندوبائی فوراں بول پڑی دیوانتی کے پتا تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ دیوانتی بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو کر چکی ہے میں اس کا اندیا اس کے ارادے جان چکی ہوں یہ ہر صورت میں اپنا جیون اس نوجوان پر نچاور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں جس نے اس کا سوئمبر جیتا ہے اور ایسا کرنے میں یہ حق بجانب بھی ہے اب جو آپ نے فیصلہ دیا ہے میں اس سے اتفاق کرتی ہوں لیکن اس سارے معاملے کو کسی طریقے کسی جتن سے حل کرنا ہوگا دیوانتی کے پتا میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں مالوہ کے راج کمار سندردار سے بھی ہماری کوئی تقرار اور تلخ کلامی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو کے رہ جائے اس لیے کہ اگر اس سندردار کی وجہ سے سندردار کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا تقرار اور تلخ کلامی ہوتی ہے تو مالوہ کی راجدانی کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس سندردار کی وجہ سے دونوں راجدانیہ آپس میں ٹکرائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھنا مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو راجدانیہ آپس میں لڑتی ہوئے کمزور ہو جائیں گی اور پھر باری باری مسلمان ان پر حملہ آبر ہوں گے اور اپنی سلطنت میں مدغم کر کے رکھ دیں گے اگر ایسا ہوا تو ہمارے لئے برا اور بترین دن ہوگا لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ سندردار کے ساتھ بلا کسی جتن کے ساتھ بینا کسی جگڑے اور تقرار کے نمٹنا چاہیے اپنی رانے اندوبائی کی ان اصفاظ پر راجہ ملکی رام تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اس نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اندوبائی تم ٹھیک کہتی ہو جس نوجوان کو دیوانتی نے سوئیمبر جتنے والے نوجوان کا پتہ لگانے اور اسے پکڑ کر اس کے پاس لانے کو کہا ہے وہ نوجوان ہمارا خاص مخبر ہے اور وہ بڑی رازداری سے کام لے گا مجھے امید ہے کہ وہ سوئیمبر جتنے والے نوجوان سے الیدگی میں گفتگو کرے گا اور اسے پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا وہ نوجوان ہمارے پاس آئے گا تب پتہ چلے گا کہ سوئیمبر جتنے کے لئے اس کا سہارا کیوں لیا جب اس شخص سے ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اس کے بعد ہم کوئی قدم اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سوئیمبر جتنے کے بعد اسے یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا چہرے سے نقاب نہیں ہٹانا چاہیے تھا اگر سوئیمبر اسی نے جیتا ہے تو اسی وقت اسے چاہیے تھا کہ وہ میرے اور راج کماری کے سامنے آتا اور ہمارے سامنے آ کر اپنا آپ ظاہر کر دیتا کہ وہ کون ہے چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا اور پھر ہمارے آدمی نے یہ بھی انکشاف کر دیا ہے کہ سوئیمبر جتنے والا کوئی اور شخص ہے جو اسی کے لباس اور نقاب پہنے ہوئے تھا جب تک ہمارا آدمی سوئیمبر جتنے والے اصل شخص کو پکڑ کر نہیں لاتا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میرے خیال میں ہمیں راج محل کی طرف جانا چاہیے اس لئے کہ ہم نے اپنے مخبر کو کہہ دیا ہے کہ سوئیمبر جتنے والے شخص کو پکڑ کر راج محل ہی لائے رانی اندوبائی اور راج کماری دیوانتی نے راج ملکی رام کے اس فیصلے سے اتفاق کیا پھر وہ سب اٹھ کڑے ہوئے اور تینوں اپنے دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ کنوز شہر کی طرف حول یہ تھے کنوز کے راج محل میں واپس جا کر راج ملکی رام، راج کماری دیوانتی اور رانی اندوبائی بڑی بیچینی سے اپنے اس مخبر کا انتظار کرنے لگے تھے یہ انتظار کافی طویل ہو گیا یہاں تک کی سورج غرب ہونے کے قریب جا پہنچا تب اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے راج کماری دیوانتی نے اپنے باپ ملکی رام کی طرف دیکھا پھتا جی کیا ہمارے مخبر تلسی رام نے ضرورت سے زیادہ دیر نہیں لگا دی ابھی تک تو اسے سوئمبر جتنے والے شخص کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آنا چاہیے تھا یا اس سے متعلق کوئی معلومات کی فراہم کر دینا چاہیے تھی راج کماری دیوانتی کی اس سوال کا جواب راج ملکی رام دینا ہی چاہتا تھا کیا ہن اسی لمحے راج ملکی رام کا وہ مخبر جس کا نام تلسی رام تھا اس کمرے میں داخل ہوا اور راج ملکی رام رانی اندوبائی اور راج کماری دیوانتی کے سامنے آتے ہوئے اس کے بعد وہ راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مالک میں ایک انتہائی بھوری خبر لے کر آیا ہوں مخبر تلسی رام کی ان الفاظ نے راج کماری دیوانتی کو پریشان اور فکرمند کر دیا تھا اندوبائی کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی راج ملکی رام نے اس موقع پر اپنے مخبر تلسی رام کی طرف بڑے غور سے دیکھا تلسی رام پہلیا نہ بجواو کل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس پر مخبر تلسی رام پھر بول پڑا سوامی آپ لوگوں کی آگیا کے مطابق میں سویمبر جتنے والے شخص کی تلاش میں گیا میں یوں ہی بے دیانی میں سندرداز کی آدمیوں کے درمیان گھومتا رہا کسی نے مجھ پر شک بھی نہیں کیا میں نے ان کا سارا پڑاؤ چھان مارا لیکن جس نوجوان نے سویمبر جیتا تھا وہ مجھے کہیں دکائی نہ دیا میں سمجھا وہ نوجوان کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو لہٰذا سندرداز کے پڑاؤ کے اطراح میں گھومتا رہا یہاں تک کہ اس سویمبر کے لئے شہر سے باہر جو بازار لگایا گیا تھا اس بازار کی ایک ایک دکان بھی میں نے گھومی لیکن میں نے سویمبر جتنے والے اس نوجوان کو کہیں نہ پایا مالک تک ہار کے جب میں مالوہ کی راج کمار سندرداز کے پڑاؤ کے طرف گیا تو میں دنگ رہ گیا اس لئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ وہاں سندرداز تھا نہ اس کے ساتھی اس لئے کہ سندرداز اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے مالوہ کی طرف کوچھ کر گیا تھا میرے خیال میں جس نے سندرداز کے لئے سویمبر جیتا تھا اس کو سندرداز نے پہلے ہی مالوہ کی طرف بھگا دیا تھا تاکہ اس کا راز فارش نہ ہو جائے اور اب جو آپ نے سندرداز سے یہ کہا کہ کل وہ سویمبر کے لئے بنائے جانے والے چرخی کو اپنے تیروں کے ساتھ گمائے تو آپ کی اس شرط نے سندرداز کو بوکلا دیا ہوگا اس لئے کہ پہلے تین تیر کسی اور نے ہی چلائے تھے لہٰذا اسے ڈر اور خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز فارش ہو جائے گا اس طرح ہو سکتا ہے کہ کنوج میں اس کے ذات ہمارا جگڑا فساد یا تقرار ہو جائے میرے خیال میں اس سے بچنے کے لئے سندرداز اپنے آدمیوں کو لے کر اپنی پت اپنی عزت بچانے کی خاطر مالوہ کی طرف باگ گیا ہے اب آپ کہیں میرے لئے مزید کیا حکم ہے اپنے مخبر تلسی رام کے اس انکشاف پر جہاں راجہ ملکی رام افسردہ اور پریشان ہو گیا تھا وہاں رانی اندوبائی اور راز کمار دیوانتی بھی بری طرح اداس خو کر رہ گئی تھی تھوڑی دیر تک تینوں آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے اس کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے تھے اس لئے کہ راجہ ملکی رام نے تلسی رام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تلسی رام تمہارے ذمہ میں ایک بڑا کام لگا رہا ہوں دیکھ اس کام میں میری پتری میری سندری دیوانتی کے جیون اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے بچے تو آنے والی صبح کو مالوہ کی طرف کھوچ کر جانا مالوہ میں کچھ دن قیام کرو اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ جس نو جوان راج کمار دیوانتی کا سویمبر جیتا ہے وہ کون ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور مالوہ کے راج کمار سندرداس نے اسے کن شرائط پر خاصل کیا تھا اب تم جا کے آرام کرو صبح ہی صبح میرے پاس آؤ تمہیں تمہارے اخراجات کے لئے معقول رقم دی جائے گی تمہارے سفر کا بھی احتمام کیا جائے گا میرے خیال میں اب تم جا سکتی ہو اس کے ساتھی زمین کی طرف جھکتی ہوئے اپنے آپ کو خم کرتی ہوئے تلسی رام نے راجہ ملکی رام کو تعظیم دی اور وہ راج محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا